سوحیل خان سوال پوچھتے ہیں کہ گھر کی تراوی اور مسجد کی تراوی میں سواب کس کا زیادہ ہے بلکل کلیر ہے جو تراوی آپ مسجد میں جا کر پڑھیں گے تو وہ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے مسجد میں جا کر پڑھیں گے ٹھیک ہے تو اس میں سواب زیادہ ہے اور گھر پہ آپ تراوی پڑھیں گے تو اکیلے پڑھیں گے یا اگر جماعت کے ساتھ بھی پڑھیں گے تو وہ گھر ہے مسجد نہیں ہے تو گھر میں جو تراوی پڑھی جائے اس کا سواب کم ہے کر جماعت کے ساتھ پڑھی جائے اس میں سواب زیادہ ہے ٹھیک ہے ہاں اگر جن جن علاقوں میں لوگ ڈاؤن لگا ہوا ہے مسجد میں پانچ آدمیوں سے زیادہ جا کر نماز نماز تراوی نہیں پڑھ سکتے ہیں تو پھر یہ ایک مجبوری کی صورت ہے پھر آپ گھر میں ہی پڑھیں گے نا تو بھی اللہ آپ کو تناجر دے دے گا لیکن نورمل حالات میں مسجدیں کھلی ہوئی ہیں آپ مسجد میں جا کر تراوی پڑھ سکتے ہیں جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں پھر بھی آپ مسجد میں جا کر تراوی نہیں پڑھ لیں گھر پر تراوی پڑھ لیں اکیلے تو پھر سواب کم ملے گا مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ تراوی پڑھنے میں سواب گھر کے مقابلے بہت زیادہ ہے تو مجھے امید ہے یہ مسئلہ آپ کے کلیئر ہوگے ہوگا